اور اب کچھ بات کریں گے عوامی مسائل کے حوالے سے تووریام چوک پر گندگی کے امبار لگ گئے دو سال سے کودہ یہاں پر پھینک دیا جاتا ہے تاجر برادری کا کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی کودہ دان موجود نہیں جہاں پر کودہ پھینکا جا سکے اور عملہ بغیر پیسے لیے صفائی کے لیے آتا ہی نہیں اسی پر بات کریں گے محمد مقصود سے مقصود آگاہ کیجئے گا علاقے کی صورتحال کیا ہے میں اسے وریام چوک پر موجود ہوں جو گندگی کی وجہ سے یہاں پر گندگی کے امبار لگ چکے جس کے لیے سے یہاں پر جو تاجر برادری ہے وہ پریشان ہو کر رہ گئی ہے یہاں پر جگہ جگہ کے جو گندگی کے دھیر لگا دیے جاتے ہیں جبکہ یہاں پر کوئی کودہ دان بھی نہیں بنایا گیا جس میں جو یہاں پر تاجر ہے یا جو علاقہ مکین ہے وہ اپنا کودہ ڈال سکے جس کے لیے سے جو تاجر ہے اور جو علاقہ مکین ہے وہ مجبور ہو کر یہی پر کودہ ڈال دیتے ہیں جس کے لیے سے یہاں پر جو گندگی ہے ان کے مسائل وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو محلک بیماری ہیں وہ جنم لے رہی ہیں اور اسی حوالے سے ہمارے سارے ایک تاجری موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں بتائیے کا کتنے عرصے سے یہ مسائل ہیں اور کتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے آپ کو جی بلکل یہ پچھلے دو سال سے یہ مسائل آ رہے ہیں یہاں کوئی کودہ دان نہیں ہے حکومت کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے یہاں پہ یہاں کسی کا جانور مر جاتے تو وہ بھی یہاں پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بلکل متاثر ہو چکے ہیں گائک نہیں آتے بدبو کی وجہ سے ہم بلکل بہت پریشان ہیں ہمارے کاروبار بلکل بند ہو چکے ہیں کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں پلیس خدا کے لئے اس گندگی کو ہٹایا جائے تاکہ ہم کاروبار کر سکیں سکھ کا سانس لے سکیں یہاں سانس لینا بھی بہت محال ہو چکا ہے بدبو سے سانس لیتے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں تکلیفیں ہو رہے ہیں ہم بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے بلکل یہاں پہ جو تاجر ہیں وہ پریشان ہو کر رہ گئے اس گندگی کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ مرے و جانور بھی یہاں پھینک دے جاتے ہیں جو بدبو کا باعث بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ محلک بیماریاں بھی جنب لے رہی ہیں میں کہنا کہ بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس گندگی کو یہاں سے ختم کیا جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکیں تاکہ تاجر یہاں پر سکھ کا سانس لے سکیں بہت شکریہ محمد مقصود